بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں سے 99% ایسے لوگ ہیں جن کے کام بس پورے ہونے والے ہی ہوتے ہیں اور پھر آخر میں آ کر وہ بگڑ جاتے ہیں یا یہ کہ یہ کہ مکمل طور پر ختم ہو جاتے ہیں آج میں آپ کو ایک ایسا عمل بتانے جاری ہوں جو کہ بہت سے اور یا کرام نے بھی بتایا بہتی مسلوم دعاوں میں کہ جو کتابیں ہیں اس میں بھی ہے آپ نے بس یہ کرنا ہے کہ ہر نماز کے بعد آپ نے یہ پیتیس بار جو میں آپ کو بتانے جاری ہوں آپ نے یہ پڑھنا ہے پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کا کام پورا ہونے سے دنیا کی کوئی طاقت بھی نہیں رہو سکتی وظیفہ فور حاجت کے معزز سامین اور ناظرین السلام علیکم ہم میں سے 99% ایسے لوگ ہیں جن کے کام بس پورے گھونے والے ہی ہوتے ہیں اور پھر آخر میں آ کر وہ بگڑ جاتے ہیں یا یہ کہ یہ کہ مکمل طور پر ختم ہو جاتے ہیں اور ہماری ہر امید اور ہر خوشی پر پانی پھر جاتا ہے نہیں معلوم نظر بد کی وجہ سے یہ ہوتا ہے یا ہمارا کام پورا ہونے سے پہلے ہم جو چرچہ کر دیتے ہیں اور جو خوشیہ منانا شروع کر دیتے ہیں تو اس کی ورائے سے ہوتا ہے نہیں پتا خیر وجہ کوئی بھی ہو تکلیف سب کو ہوتی ہے کہ میرا یہ کام ہو رہا تھا ہوتے 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 ختم ہو گیا کیونکہ اس میں ہمارا وقت محنت اور پیسہ سب زائیں ہو جاتا ہے اس عمل سے آپ کو خیریں ملیں گی آپ کے لئے خیر کے فیصلے ہوں گے انشاءاللہ آپ کے تمام کام جو ہے بنتے جائیں گے ہر کام آپ کا سمر جائے گا بس روزانہ کا یہ اپنا معمول بنا لیں کیونکہ ہمارا کوئی مقصد ضروری نہیں کہ ہم کوئی خاص مقصد ہو تو وہ شروع کریں بلکہ اکثر ہمارے کام ہو رہے ہوتے ہیں ہمارے ذہن میں ہوتے ہیں کہ آج میں نے یہ کرنا ہے آج میں نے یہ کرنا ہے یا دو دن بعد مجھے وہ کام کرنا ہے تو شروع روزانہ ہی اس کو آپ اپنا معمول بنا لیں کوئی اتنا بڑا عمل نہیں یہ چھوٹا سا عمل ہے کرنا کیا ہے آپ کو ہر نماز کے بعد ہر نماز کے بعد جتنی بھی آپ نمازیں پڑھ پاتے ہیں چار وقت پانچ وقت ہر نماز کے بعد آپ کو پیتیس بار تھرٹی فائف ٹائمز آپ کو یہ پڑھنا ہے محمد الرسول اللہ احمد الرسول اللہ احمد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی نام ہے تو احمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ احمد الرسول اللہ آپ کو یہ پڑھنا ہے ہر نماز کے بعد پیتیس بار اور پورا دن آپ جتنا بھی چاہیں جتنی بھی اس کے لئے کوئی تعداد مقررن نہیں ہے یہ آپ کو پڑھنا ہے یا ربی یا قیوم یا ربی یا قیوم یہ تو آپ کام کرتے رہے ہیں چلتے پھرتے اور آپ کی زبان پر جاری رہے یا ربی یا قیوم اس کے لئے کوئی تعداد مقررن نہیں ہے کیونکہ جتنی بھی مسنون دعائیں ہیں وہ زہدہ تر یا رب بنا سے اور آخر میں ختم ان کا اختتام یا قیوم پر ہوا ہے تو اس لئے یا رب بھی یا قیون لازم پڑھئے جتنا بھی چاہے آپ پڑھتے رہیں کوئی تعداد نہیں رکھیں مقرر اور نہیں اس تعداد کو یاد رکھیں کہ میں نے شاید اتنی دفعہ پڑھ لیا بس پڑھ لیا تو پڑھ لیا ٹھیک ہے تو یہ عمل کریے آپ دیکھیں گے کہ کیسے آپ کے کام بنتے چلے جاتے ہیں اور کیسے اس عمل سے اس کی برکت سے آپ کا ہر کام سمر جائے گا انشاءاللہ تعالی امید کرتی ہوں کہ جمعہ کی یہ چھوٹی سی پیار اسی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئے تو شیئر ضرور کیا کریں کامنٹس میں ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ ضرور لکھ دیا کریے اور اگر کسی نے یہ عمل کیا ہے اور اس کو کوئی جو ہے بینیفٹ ہوا ہے کوئی فیدہ ہوا ہے تو وہ بھی شیئر کیا کریں تاکہ جو دوسرے لوگ ہیں ان کو ذرا سے یہ حوصلہ اوزائی ہو اور پھر وہ بھی کریں کیونکہ میں نے اکثر دیکھا ہے لوگ کامنٹس میں آکے پہلے پڑھتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ کسی نے یہ عمل کیا ہے یا نہیں کیا ہے اس کو فائدہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا تو اگلی ویڈیو تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ